بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آج جتہ درس ہے القول فی التوحید انوان ہے توحید کے بارے میں ہماری گفتگو گیا جا قوله نقول فی توحید اللہ تعالی معتکدین بتوفیق اللہ ان اللہ تعالی واحد لا شریک له ولا شیئن مثلہ ولا شیئن یعجزہ ولا الہ غیرہ ایسر ولا شیئن مثلہ ولا شیئن یعجزہ ولا الہ غیرہ مازن فرماتے ہیں امام تحای رحمت اللہ علیہ کہ ہم اللہ رب الرزید کو ایک مانتے ہیں اس حالت میں اس بات کا اعتقاد کرتے ہوئے کہ وہ ایک ہے بتوفیق اللہ اور یہ اعتقاد ہمارا یہ بھی اللہ کی توفیق کے ساتھ ہے کونسا توحید ان اللہ تعالی واحدا کہ اللہ رب الرزید واحد ہے لا شریک له اس کا کوئی شریک نہیں ولا شیئن مثلہ اور کوئی چیز اس کی مثل نہیں ولا شیئن یعجزہ اور کوئی چیز اللہ رب الرزید کو آجز کرنے والی نہیں ولا الہ غیرہ اور اللہ کے ماسے کوئی معبود نہیں اب علامہ بابیرت رحمت اللہ علیہ ماتن کی اس قول کی تشریح کرے گا انما ابتداء بالتوحید امام تحای رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کی شروعات توحید سکی کیوں؟ لأن اول خطاب يتوجہ على المکلف هو لخطاب بإضباته کہ اول خطاب اول عمر اول حکم جو مکلف بندہ کی طرف انسان کی طرف جو عقل شور رکھتا ہو اس کی طرف جو اللہ کی طرف سے جو حکم متوجہ ہوتا ہے اول عمر میں پہلے پہلے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ رب الرزید کی اس بات کے بارے میں کہ اللہ رب الرزید موجود ہے اللہ کی وحدانیت ہے وَإِلَيْهِ بُعِثَتِ الْأَنْبِيَا اور اسی قول کی طرف اور اسی قول کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام کو معبوس کیا گیا وَبِهِ نَزَلَتِ الْكُتُبُ السَّمَاوِيَّةِ اور اسی قول کو بیان کرنے کیلئے اسمانی کتب نازل ہو گئی قول تعالی جیسا کہ اللہ رب الرزید فرماتے ہیں وَمَا رَسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ اور میں نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بیجا إِلَّا نُوحِ إِلَيْهِمْ مَگر میں نے ان کو وحی کیا تھا اَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں میں ہی ایک اللہ ہوں لہذا میری ہی عبادت کی جائے وَإِنَّمَا قَالَ مُعْتَكِدِينَ یہ نَكُولُ فِي تَوْحِيدِ اللَّهِ مُعْتَكِدِينَ کا لفظ کیوں استعمال کیا وَهُوَ حَالٌ مِّنَ الزَّمِيرِ فِي نَكُول نَكُول میں جو متقلم کی ضمیر ہے اس سے یہ حال ہے نَكُول میں ضمیر ذو الحال اور یہ حال واقع ہے یہ کیوں حال کیوں ہے معتقدین کا لفظ کیوں استعمال کیا لأن مجرد الاقرار باللسان بدون الاعتقاد بالجنان لا يكون ایمانا کہ صرف زبان سے اقرار کرنا کہ اللہ ایک ہے اور دل میں یہ اعتقاد نہ رکھنا کہ اللہ ایک ہے صرف زبان سے یہ کہنا تو اس کو ایمان نہیں کہا جاتا لا يكون ایمانا ایسا ایمان نہیں ہوتا بل یكون ذالک نفاقا بلکہ یہ نفاق ہے کیوں نفاق ہے اس پر دلیل علامہ اخبر اللہ تعالی عن حال المنافقین جیسا کہ اللہ رب العزت منافقین کی حالت بیان کیا ہوئے کہا بقول تعالی کہ وہ تو زبان کے ساتھ مؤمن تھے لیکن دل ان کے مؤمن نہیں تھے مطلب زبان سے تو اقرار کرتے تھے کہ اللہ ایک ہے نبی ہے وہ ہے یہ ہے لیکن ان کے دل میں کفر تھا دل کے ساتھ وہ اقرار کرنے والے نہیں تھے تو یہ تو منافقین کی حالت ہے اس وجہ سے معتقیدین کا لفظ بھی یہاں بڑھا دیا وَإِنَّمَا قَالَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم اللہ کا اعتقاد رکھتے ہیں یہ کیوں کہا اشارت انہی لا قول اہل سنہ والجماع اس قول میں یعنی بتوفیق اللہ تعالی اس قول میں اشارہ ہے اہل سنہ والجماع کی قول کی طرف کونسا قول اِنَّ الْوصولِ الْتَوْحِيدِ بِهِدَایَتِ اللَّهِ عَلَى مَا قَال کہ اللہ رب العزت کی توحید کی طرف آدمی کا پہنچنا یہ بھی اللہ رب العزت کے ہدایت کے ساتھ ہے وہ بھی اللہ کی توفیق کے ساتھ اللہ کے ہدایت کے ساتھ ہے جیسے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس کو اللہ رب العزت چاہے اپنی نور کی طرف اس کو ہدایت دیتے ہیں رہنمائی فرماتے ہیں مخلوق بندوں کے اپنی ایجاد کے ساتھ بندوں کے اپنی مخلوق کے ساتھ خلق کے ساتھ آدمی ہدایت پر نہیں آسکتا کما زعمت المعتذر جیسے کہ معتذر کا اعتقاد ہے عقید ہے کہ بندہ اور انسان اپنے اعمال کا خود خالق ہے وہ خود اپنے اعمال کو پیدا کرتا ہے کاسب نہیں ہے ہم کہتے کہ نہیں اللہ رب العزت نے بندے کو تفیق دیا ہوا ہوتا ہے اس تفیق کی وجہ سے آدمی اعمال کرتا ہے خود آدمی اپنے اعمال کو ایجاد کرنے والا نہیں ہے وَيَخْلُقُونَ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَاللَّهُ خَالَكَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ اللہ رب العزت نے آپ کو بھی پیدا کی ہم مخلوق کو بھی پیدا کی ہم انسانوں کو بھی پیدا کی اور ہم جو اعمال کرتے ہیں ان کو بھی اللہ رب العزت نے پیدا کی یہ ہماری بڑی مضبوط دلیل ہے وَاللَّهُ خَالَكَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ جو اعمال تم کرتے ہیں وہ بھی اللہ رب الرزت کی پیدا شدہ ہے لہذا معتذلہ کا یہ قول کہ بند اپنے اعمال کو خود پیدا کرتے ہیں یہ غلط ہے قولہ ان اللہ تعالی واحد اس کا مطلب هذا بیان المقول یہ مقولے کا بیان ہے کہ ہم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں این اقول حالت الاعتقاد اعتقاد کی حالت میں ہم یہ کہتے ہیں کیا ان اللہ تعالی واحد کہ اللہ رب الرزت واحد ہے الواحد والاحد مترادفان اب ایک لفظ واحد کا استعمال ہوتا ہے ایک احد کا استعمال ہوتا ہے جیسے کل ہوا اللہ احد دونوں کا ایک ہی معنی ہے یا معنی مختلف ہے اس بارے میں بات کرتے ہیں بات تو یہ کہتے ہیں کہ واحد اور احد یہ دونوں مترادف ایک معنی رکھتے ہیں وَقَدْ جَاءَ فِي الْقُرْآنِ وَصْفُ اللَّهِ تَعَالَ بِهِمَا اور اللہ رب الرزت کو ان دونوں ناموں کے ساتھ موصوف کیا گیا ہے قرآن میں قولہ تعالی وَاللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَارِ اللَّهِ وَاحِدُ الزبردست قدرت والا ہے قَهَارِ ہے وَقَالَ تَعَالَ كُلْهُوَ اللَّهُ اَحَد یہ احد کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اللہ کے لئے واحد کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے تو یہ دونوں مترادف ہے ایک ہی معنی کیلئے استعمال ہو گئے ہیں وَكِلَ يُفِيدُ كُلْ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مَا لَيُفِيدُ الْآخر اور بعض انہیں ایک کہے کہ نہیں احد کا ایک معنی ہے اور واحد کا ایک معنی ہے دونوں ایک دوسری کے خلاف استعمال ہو گئے ہیں مطلب دونوں کا الہدہ الہدہ معنی ہے فَإِنَّ الْوَاحِدْ واحد کہتے ہیں يُسْتَعْمُلُ لِأِفَادَةِ الصِّفَاد واحد کا استعمال یہ صفات میں ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے صفات میں اکیل ہے یکتا ہے وَالْآحَدْ يَرْجُعِ لَذَاتِ اور احد کا تعلق ذات کے ساتھ ہے کہ اللہ کی ذات بھی اکیلہ ہے يُقَالُ فُلَانٌ وَاحِدُ زَمَانِهِ يُعَنْوِنُ بِذَلِكَ تَفَرُّدُهُ بِصِفَاتٍ کَمَالِجَّةٍ لَا يُشَرِكُهُ فِيَا غَيْرَ احد یہ عرب کا معقول ہے فُلَانٌ وَاحِدُ زَمَانِهِ کہ فُلَان اپنے زمانے کا واحد آدمی ہے یکتار وزگار کہتے ہیں تو اس کا مراد یہ ہے کہ اپنے صفات کاملیہ جس کی بلند صفات ہے بہتر صفات ہے اس میں وہ اکھیلے ہیں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے یہ اپنے کاملیہ صفات کا مالک ہے اس زمانے میں اس جیسا کوئی آدمی نہیں یہ کہا جاتا ہے وَلِذَا قِيلَ اس وجہ سے کہا جاتا ہے اِنَّ اللَّهُ تَعَلَىٰ أَحَدٌ فِي ذَاتِهِ وَوَاحِدٌ فِي صِفَاتِهِ کہ اللہ اپنے ذات میں بھی ایک ہے صفات میں بھی ایک ہے وَوَاحِدٌ فِي صِفَاتِن وَوَاحِدٌ فِي صِفَاتِهِ وَوَاحِدٌ فِي صِفَاتِهِ وَوَاحِدٌ فِي صِفَاتِهِ کولَ الْأَزْهَرِ یہ لغت کا ایک عالم گزر ہے وَالَوَاحِدٌ فِي صِفَتِ اللَّهِ تعالَ لَهُ مَعْنَيَّ وَاحِدٌ جب اللہ کی صفت کے بارے میں استعمال ہو جائے تو یہ دو مانا رکھتے ہیں وَالَعَرَبْ تَقُولُ اور عرب کہتے ہیں فلانو فلا واحد قوم ہی فلا اپنے قوم کا واحد آدمی ہے اذا لم یکن لہو نظیرن یہ اس وقت کہا جاتا ہے عرب کہتے ہیں کہ جب اس کا کوئی مثل کوئی نظیر نہ ہو والمعنی الثانی دوسرے معنی انہو الہ واحد ورب واحد لیس لہو فی علوہیتی وربویتی شریکن کہ اللہ واحد ہے اور رب واحد ہے اس کی علوہیت میں اس کی ربویت میں کوئی شریک نہیں ہے وعبر بعض اصحابنا نے توحید اب توحید ایک معنی تو یہ بیان ہوا کہ ہم اللہ رب العزت کے وحدانیت کا زبان کے ساتھ بھی اقرار کریں دل میں بھی اعتقاد رکھیں اور بعض انہیں دوسرا تعبیر بھی کیا ہے توحید سے ہوا نفس شریکی والقسیمی والشبیح توحید کسے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے شریک کی نفی کی جائے اس کے قسیم تقسیم انہیں یہ بھی ہے وہ بھی ہے قسم کی نفی کی جائے اور مثل کی نفی کی جائے یہ توحید ہے فاللہ تعالی واحد فی افعالہ اللہ رب العزت اپنے اعمال اپنے افعال میں واحد ہے لا یشارکہ احدن فی اجاد المسنوعات مخلوقات کے پیدا کرنے میں مصنوعات کے پیدا کرنے میں وہ واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے وہ واحدن فی ذاتی اپنے ذات میں بھی واحد ہے لا قسیم لہو ولا ترکیب فیہ اللہ کا کوئی قسیم نہیں ہے قسم نہیں ہے جز نہیں ہے اور نہ اس میں ترکیب یہ بھی جز کے معنی میں استعمال ہوتے مرکب اجزاء سے مرکب اب یہاں تک تو توحید کا معنی بیان ہوا توحید کے سے کہتے ہیں اب اللہ رب العزت واحد ہے یہ تو ہم نے معنی بیان کیا لیکن اللہ واحد ہے اس پر دلائل کیا ہے اب تو یہ کہتے ہیں کہ دلائل پیش کرنے سے پہلے اول اس بات کا اس بات ضروری ہے کہ اللہ رب العزت موجود ہے اور اللہ رب العزت کا معرفت واجب ہے اور اللہ رب العزت کی معرفت کا طریقہ کیا ہے اول ان باتوں کا بیان ضروری ہے اس کے بعد دلائل قائم کریں گے فنقول تو ہم کہتے ہیں اختلف الناس فی وجوب معرفت اللہ ہے لوگ اللہ رب العزت کی پہچان کے بارے میں کہ اللہ رب العزت کی پہچان واجب ہے جائز ہے کیا ہے اس بارے میں مختلف لوگ مختلف رائے رکھتے ہیں مختلف مذہب بن گئی ہے فَذَهَبَتِ الْحَشْوِيَّةُ الَّذِينَ يَتَعَلَّقُونَ بِالظَّوَاهِرِ إِلَا أَنَّ مَعْرِفَتَ اللَّهِ تَعَالَى غَيْرُ وَاجِبَتٍ حشوی فرقہ حشوی فرقہ کی طریق بھی خود کیا جو ان نصوص جو صفات اور اللہ رب العزت کے ذات کے بارے میں وارد ہوئی ہے ظاہرت پر عامال کرتے ہیں ظاہر پر حمل کرتے ہیں تو اس کو حشوی لوگ کہتے ہیں حشوی فرقہ کہتے ہیں مشبہ فرقہ کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی معرفت یہ واجب نہیں ہے بلکہ صرف واجب یہ ہے کہ ہم آیات سے جو ظاہراً مصطفیاد ہو رہا ہے بس آیات میں یہ استعمال ہوا ہے بس ہم اس کا اعتقادر کے بس جس کا کیا مطلب ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے اور یہ اپنے ظاہر پر حمل ہے یا نہیں اس کا تعلق اس بارے میں ہم تحقیق نہیں کریں گے بس نصوص میں جو آیا ہے قرآن کی آیت میں جو آیا ہے مثلا یہ دلال اللہ کی دو ہاتھ ہے بس ہم مانتے ہیں اب دو ہاتھ سے کیا مراد ہیں ہم اس کی تحقیق نہیں بس اللہ کی دو ہاتھ ہے سا سا کا لفظ استعمال ہوا ہے اس طرح استوا کا لفظ استعمال ہوا ہے نزول کا لفظ استعمال ہوا ہے تو بس ہم ظاہر پر حمل کریں گے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ بس نس سے جو بات ثابت ہے ہم اس کا اعتقاد رکھیں گے آگے اس کو قرید لیں گے نہیں تحقیق نہیں کریں گے وَانْكَرُوا عَلَى الْمُسْتَدِلِّ نَبِي الدَّلَائِلِ الْاَقْلِيَةِ اور جو لوگ دلائلِ اقلِيَةِ کے ساتھ اللہ رب العزت کے معرفت اور ان کی پہچان کراتے ہیں ان پر یہ لوگ نقیر کرتے ہیں کہ یہ لوگ غلط کرتے ہیں وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْمُسْلِمِينَ إِلَىٰ أَنَّ مَعْرِفَةَ اللَّهِ تَعَالَى وَاجِبَةٌ اور جمہور اہلِ اسلام اس طرح گئے کہ اللہ رب العزت کی معرفت یہ واجب ہے اب طریقہ کیا ہے پہچاننے کا لیکن اختلف ہو فی طریقہ مسلمین تو اس بات میں متفق ہے کہ اللہ رب العزت کی معرفت یہ واجب ہے لیکن کس طریقے سے ہم اس کو ثابت کریں گے اس طریقے میں وہ مختلف ہو گئے ہیں فَذَهَبَتِ الصُّفِيَّةِ وَأَصْحَابُ الطَّرِيْكَةِ إِلَىٰ أَنَّ طَرِيْكَ مَعْرِفَةِ اللَّهِ تَعَالَى اِنَّمَا هُوَ الرِّيَاضَةِ وَتَصْفِيَةُ الْبَاتٍ صُّفِي اور اہلِ الطَّرِيْكِ اہلِ احسان اس طرف گئے کہ اللہ رب العزت کی معرفت کا راستہ وہ ریاضت کوشش کرنا ہے تکلیف برداش کرنا ہے اور اپنے باطن کو صاف کرنا ہے لِسْتَعِدَّ لِلْوَارِدَاتِ وَالشَّوَاهِدِ وَالْمَعْرِفَةِ اللَّتِي يُعْجِزُ الْأَقْلَ عن تَعْبِيرِهَا تاکہ وہ اس کا باطن اس کا روح اس میں یہ طاقت پیدا ہو جائے کہ اس پر جو اللہ رب العزت کی طرف انوارات مشہدات اور معرفت جو انوارات وارد ہوتے ہیں جس سے عقل اس کی تعبیر کرنے سے عاجز ہوتا ہے تاکہ اس کیلئے اس کا روح اس کا باطن مضبوط ہو جائے فَعُمْدَتُهُمْ عَلَى الزَّوْقِ فِي اِدْرَاكِ الْمَعْارِفِ ان کی دلیل ان کی پہچان اور ان کا طریقہ یہ زوک ہے زوکیات معارف کے پہچان کیلئے ان کے طریقہ یہ زوک ہے زوکیات وَقَالَ طَعِفَةٌ لَا تَحْصُلُ الْمَعْرِفَ إِلَّا بِالْإِلْحَام اور ان صفیہ میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ الہام کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی معرفت ہو سکتی ہے اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی وَقَالَ اَهْلُ التَّعْلِيمِ مِنَ الْإِسْمَعِلِيَّةِ لَا يَحْصُرُ إِلَّا بِتَعْلِيمِ الْإِمَامِ الْمَعْصُوبِ اسمعِلِيَّةِ فِرْقِ میں سے جو اہلِ التَّعْلِيم فِرْقہ ہے وہ کہتے ہیں کہ امامِ معصوم کے تعلیم کے بغیر اللہ رب العزت کی معرف حاصل نہیں ہو سکتا فَهُمْ يُجِبُونَ نَصْبَ الْإِمَامِ وہ امام کو قائم کرنے امام بنانے کو واجب کہتے ہیں کہ امام کا ہونا ضروری ہے وَيُحِيلُونَ خُلُوَ زَمَانِ اَنْوَجُودِ اِمَامٍ مَعْصُومٍ اور وہ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ محال ہے کہ کوئی ایسا زمانہ آئے جس میں امام نہ ہو معصوم امام یهد الخلق الى معرفت اللہ وہ امام معصوم جو اللہ رب العزت کی طرف لوگوں کو بلاتے ہدایت دیتے ہیں فرق اسمائلی یہ کون ہے هُمُ الَّذِينَ أَثْبَتُوا الْإِمَامَتَ لِإِسْمَعِيلِ بِنِ جَعْفَرَ الصَّادِق جنہوں نے اسمائل بن جعفر الصَّادِق کیلئے امامت کا اثبات کیے ہیں وَرَأَوْ أَنَّهُ فَقُدْ وَلَمْ يَمُتْ وہ کہتے ہیں کہ گم ہو گئے ہیں غائب ہو گئے لیکن مردہ نہیں ہے فوت نہیں ہو گئے وَهُوَ الْمُنتَذِرِ جن کے انتظار کیا جاتا ہے وَهُمْ مِنْ فِرَقِ الْبَاطِنِيَّةِ اور یہ ان فرقوں میں تھے جو باطنی فرقیں ہیں ان کی شاق ہے لَهُمْ كُتُبٌ صَنَّفُوهَا وَمَخَارِفٌ أَلَّفُوهَا وَأَدْدِي لَا تَعْتِيلِ الشَّرِيَةِ وَسُقُوتِ التَّكَالِيفُ وَقَدَا كَفَّرَهُمُ الْمُسْلِمُونَ وَلِلْإِسْتِذَادَتِ مِنْ أَخْبَارِهِ مُرَاجِ الفرق بين الفرق لِبِ مَنْسُورَ الْبَغْدَادِي صفحہ اکسی الملل والنحل لِلشهرستانی جل ایک صفحہ ایک سوئیکنوے التبصیر في الدین للإسفرائین صفحہ تریس کی طرف مراجعت کی جائے فرق اسماعیلیہ کا تعارف وہاں بہتر انداز میں اور اچھے انداز میں مل جائے گا وَقَالَ جُمْهُورُ الْمُتَكَلِّمِينَ مُتَكَلِّمِينَ اِنَّ طَرِيْكَ مَعْرِفَتِ اللَّهِ تَعَالَ اللَّهَ رَبُ الْزَدْكِ مَعْرِفَتِ کا طریقہ راستہ پہچان اِنَّمَا هُوَ بِن نَوْرِ وَلْاستِدْلَال عقل اور استدلال کے ذریعے سے اللہ رب العزت کا معارفت یہ ان کا رات ہے اِذِ الْعِلْمُ بِعُجُودِ لَيْسَ بِضْرُورِي فَلَا بُدَّ لَهُ مِن دَلِيلِ اللَّهَ رَبُ الْزَدْكِ کی وجود موجود ہونے کا علم یہ ضروری نہیں ہے بدی ہی نہیں ہے لہذا اس کے لئے دلیل کی ضرورت ہے وَالْدَلِيلُ النَّقْلِ اب دلیل دو کے سمعے یہ ایک نقلی ہوگا یہ ایک اقلی ہوگا اب نقلی کافی ہے نہیں کافی وَالْدَلِيلُ النَّقْلِيُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُنَّةِ فَرْعٌ أَلَا ثُبُوتِهِ وَسُبُوتِ النَّبُوَةِ دلیلِ نقلی کتاب اللہ سے سنت رسول سے یہ فرعہ ہے اول کتاب کو ثابت کریں گے اول نبوت کو ثابت کریں گے اس کے بعد کتاب اور سنت خود دلیل بن جائے گا جب تک کتاب اللہ سنت رسول ثابت نہ ہو نبوت ثابت نہ ہو اس وقت تک آدمی کو منکر کو کتاب اللہ سے سنت رسول سے دلیل نہیں دے سکتے کیونکہ وہ سیرے سے کتاب نہیں مانتے تو دلیل کیسے مانے گا فَلَا يَمْكِنَ الْاِسْتِدْلَالُ بِهِ فِي الْأُصُولِ تو اصول الدین میں کتاب اللہ سنت رسول سے استدلال یہ ممکن نہیں ہے فَتَعِينَ الْاِصْتِدْلَالُ بِدَلَائِ الْأَقْلِيَةِ تو دلائلِ اَقْلِيَةِ کے ذریعے استدلال یہ متعین ہو گیا اللہ تی ورد النقل ایضاً بتصحیح ہا وہ دلائلِ اقلیہ کہ نقل نس کتاب اللہ سنت رسول بھی اس کے صحت پر وارد ہوا ہے اس کے صحت بیان کیا ہوا ہے فَالطَّرِيقُ الْاِزْبَاتِهِ تَعَالَى فَالطَّرِيقُ الْاِزْبَاتِهِ تَعَالَى اللہ رب العزت کو ثابت کرنے کا راستہ یا تو عالم کو ممکن مانیں گے اس طریقے سے اللہ رب العزت کو پہچانیں گے او حدوث ہی یا عالم کو حادث مانیں گے اس اعتبار سے اللہ رب العزت کا معرفت اور اس کا وجود ثابت ہو جائے گا وَإِمَّا بِمجموعِهَا عالم کا امکان اور اس کا حادث ہونا ان دونوں کو جمع کرنے کی وجہ سے ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اللہ رب العزت موجود اور واحد ہے وَكُلُّ ذَلِكَ اِمَّا فِي الْجَوَاحِرِ او فِي الْاَعْرَاضِ اور یہ امکانِ عالم یا حدوثِ عالم یہ جواہر کہتے بعد جواہر میں ہوگا یا اعراض میں ہوگا تو انشاءاللہ اللہ امکانُ عالم یا امکانُ حدوثِهِ یا ان دونوں کا مجموعہ کس طریقے پر ان دونوں سے کیسے ہم استدلال کرتے ہیں انشاءاللہ یہ اگلے درس میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا آج یہ درس کافی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آج چٹہ درس ہے